اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل کیوٹ پیٹس کی ٹرن ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیٹ ہیلڈی رہے فلفی رہے اور اس کے فر بھی شائنی اور اچھی رہے تو اپنی کیٹ کو ایک ٹائم ضرور ہوم میٹ کیٹ فوڈ دیا کریں آج میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ہوم میٹ کیٹ فوڈ کے کیا کیا فوائد ہیں تو کیٹ آنرز آج ہی سے اپنی کیٹ کو ہوم میٹ کیٹ فوڈ بنا کے دینا شروع کر دیں ہوم میٹ کیٹ فوڈ دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کیٹ ہائیڈریٹ رہتی ہے اس میں پانی کی کمی نہیں ہوتی کیونکہ ہوم میٹ کیٹ فوڈ میں پانی کی مقدار 70 سے 80% تک ہوتی ہے جو آپ کی کیٹ کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں ہم اس میں کچھ ایسے انگریڈینٹس شامل کرتے ہیں جس سے آپ کی کیٹ ہیلڈی بھی رہتی ہے اور ہائیڈریٹ بھی رہتی ہے ہوم میٹ کیٹ فوڈ استعمال کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری کیٹ صحت مند رہتی ہیں فلفی رہتی ہیں ہم اس میں ایسے عزہ کا استعمال کرتے ہیں جو ہماری کیٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور انہی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کا کیٹ فوڈ گھر کے تیار کرتے ہیں اس میں ہم ہمیشہ فریش چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہوتی جو ہماری کیٹ اور کٹن کو نقصان پہچا سکے کیٹ کی خوراک کا زیادہ حصہ پروٹین پر مشتمل ہونا چاہیے اور پروٹین ہمیشہ میٹ کی صورت میں دینا چاہیے کیٹ چونکہ کارنیورس انیمل ہے تو اس کی خوراک کا زیادہ حصہ میٹ پر مشتمل ہونا چاہیے میٹ میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم کیٹ فوڈ بناتے ہوئے میٹ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ فش بیف مٹن اور فش کی صورت میں ہم کرتے ہیں اور کیٹ کے لیے یہ انتہائی فائدے مند ہوتا ہے اور اس سے کیٹ ہیلتی رہتی ہے اس کے علاوہ ہم ہوم میٹ کیٹ فوڈ جب بناتے ہیں تو کاربو ہائیڈریٹ کی مقدار کم سے کم کرتے ہیں ہم ایسی عزق استعمال کرتے ہیں جس میں کاربو ہائیڈریٹ کی مقدار کم سے کم ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو اس طرح کیٹ مٹاپے کا شکار نہیں ہوتی اور ڈائیبٹک ہونے سے بھی بچی رہتی ہے ہوم میٹ کیٹ فوڈ ہماری کیٹ کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن یعنی یو ٹی آئی اور گرنی انفیکشن سے محفوظ سکتا ہے کیونکہ اس میں مونسٹر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے بانسبت ڈرائی کیٹ فوڈ کے اس طرح کیٹ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتی ہے خاص طور پر میل کیٹ کو یو ٹی آئی اور گرنی انفیکشن سے ہوم میٹ کیٹ فوڈ محفوظ رکھتا ہے کمرشل فوڈ میں زیادہ تر آرٹیفیشل سبسٹینس کا استعمال ہوتا ہے جو ہماری کیٹ کو بعض وقت سوٹ نہیں کرتے اور ایلرجی کا باعث بنتے ہیں جبکہ ہوم میٹ کیٹ فوڈ میں یہ چیزیں نہیں شامل کی جاتی ہیں اور ہمیشہ اس میں صحت مند ازہ کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے ہماری کیٹ کی صحت پر اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے ہوم میٹ کیٹ فوڈ بناتے ہوئے ہم ایسے ازہ کا انتخاب کرتے ہیں جو ہماری کیٹ کی صحت کے لحاظ سے اچھا ہو اور اس کے ڈائیجسٹیو سسٹم کو امپروف کرے تو ہوم میٹ کیٹ فوڈ جب بھی ہم بناتے ہیں تو یہ آسانی سے ڈائیجسٹ ہو جاتا ہے اور چونکہ اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو ہماری کیٹ کو ڈائیجسٹ کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی اس طرح اس کا ڈائیجسٹیو سسٹم بھی امپروف کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسے ایسنشل ازہ ہم شامل کرتے ہیں جس سے ہماری کیٹ کیا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے کیٹ فوٹ بناتے ہوئے ہم اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ اور دوسرے ازہ جو کیٹ کو ہیلڈی رکھتے ہیں اس کا بھی استعمال کرتے ہیں اس سے کیٹ کے کوٹ اور اسکن شائنی رہتے ہیں اور اس کے کوٹ ہیلڈی نظر آتے ہیں اگر آپ ایک ہیلڈی بیلنس ڈائیٹ کا استعمال کریں گے اور اپنی کیٹ کو ایک ہیلڈی بیلنس ڈائیٹ بنا کر دیں گے تو کیٹ کے ہیئر فال کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور کیٹ کے ہیئر بال بھی بننے کا عمل کم ہو جاتا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہوم میٹ کیٹ فوٹ کمرشل کیٹ فوٹ کے مقابلے میں قیمت کا بہت ہی فرق ہوتا ہے ہوم میٹ کیٹ فوٹ میں جو عرصہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں نہائی تھی کم قیمت پر اور آسانی سے مل جاتے ہیں جبکہ کمرشل کیٹ فوٹ ہوم میٹ کیٹ فوٹ کے مقابلے میں مہنگے بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کی شورٹ ایج کی وجہ سے ہمیں آویلیبل بھی نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کون سا فوڈ استعمال کریں جبکہ ہوم میٹ کیٹ فوٹ ہم آسانی سے چیزیں لے کر اپنے گھر پر تیار کر لیتے ہیں ہوم میٹ کیٹ فوڈ بناتے ہوئے صرف اس بات کا ضرور خیال لکھیں کہ اس میں آپ کو ہی ازہ استعمال کریں اور اتنی ہی مقدار میں استعمال کریں جتنی آپ کی کیٹ کی صحت کے لیے ضروری ہو یہ نہ ہو کہ آپ پروٹین کی مقدار کم کر دیں اور باقی چیزیں اس میں زیادہ کر دیں تو اس طرح آپ کی کیٹ کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے ہمیشہ کیٹ کو ہیلڈی بیلنس ڈائیٹ دیں اور ہم جب بھی کیٹ فوڈ تیار کریں تو کیٹ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ازہ کی مقدار کا استعمال کریں میورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کوششن آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اس سے میری حوصلہ بتائی ہوتی ہے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا